پاکستان جوانوں اور ماسوم ناغریکوں کی موت کا زندرار بھی پاکستان ہی ہمیشہ بنتا ہے روس کے پنسا میں بھلے ہی بھارتیا پردان منطری پاکستان کی پی ایم سے ہاتھ ملا تھے دکھے تھے بھلے ہی دونوں دشتوں کے رشتوں پر پڑی دھول کو جھاڑنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن دونوں پردان منطریوں کی سو دیش واپسی ہوتے ہوتے سرحت پر حالات پہلے جیسے ہی ہو گئے جمہو کشمیر میں پھر سے پاکستان کی طرف سے آنے والے نفرت کے توفے برس رہے ہیں اور یہ صاف ہو گیا ہے کہ پاکستان بڑی سنکھیا میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے رات ایک بجے سے صوبے ساڑھے پانچ بجے تک پاکستان کے جمہو کے ہارسپورہ سیکٹر میں لگاتار فائرنگ ہوئی بی ایس ایف نے پاکستان کے فائرنگ کا موتوڑ جواب دیا خوفیہ ستروں کے مطابق پاکستان آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کیلئے بار بار سیز فائر توڑ رہا ہے ستروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمہو علاقے سے لگے انٹرنیشنل بارڈر پر بڑی سنکھیا میں آتنکوادی جمع ہے اور پاک رینجرز فائرنگ کے آڑ میں ان آتنکوادیوں کی بھارت میں گھسپیٹ کرانے کی فراق میں ہے پاکستان سے امید رکھنا غلط ہے اور اس کا ہم کو نقصان ہو سکتا ہے ہمارے سیویلینز کو وہ مارتا ہے ہمارے فوج کے سپاہیوں کو وہ مارتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں پاکستان کو ان کی بھاشا میں سب مو سے نہیں تو اپنے پاندو فوج ہے فوج سے جواب دینا چاہیے دس جولائی کو روس کے اوفا میں پی ایم موڈی اور نواز شریف کی ملاقات کے پہلے سے ہی پاکستان سیز فائر توڑ رہا ہے صرف جولائی مہینے میں پاکستان نے پانچ جولائی کو نوگام سیکٹر میں گولی باری کی جس میں بی ایس ایف کا جوان شہید ہو گیا سات جولائی کو پاکستان نے جمعو سے بیس کلومیٹر دور آرنیا سیکٹر میں پھر گولی باری کی ایک بار پھر بی ایس ایف کی چھے پوسٹ پر فائرنگ کی گئی نو جولائی کو اتری کشمیر کے بارہ ملا میں پاک کی طرح سکھی گئے گولی باری میں بی ایس ایف کا ایک اور جوان شہید ہو گیا پندرہ جولائی کو جمعو کے اکنون سیکٹر میں پاکستان نے پھر گولی باری کی جس میں ایک مہلا کی موت ہو گئی جبکہ ایک بی ایس ایف جوان سمیت تین لوگ زکنی ہو گئے سال دو ہزار چودہ کے ختم ہونے کے بعد پاکستان سیکھڑوں بار بھارتی سیما پر فائرنگ کر چکا ہے اور یہ دو ہزار پندرہ کی وہ گھٹنائی تھی جن میں بھارتی علاقے میں نچسان ہوا ورنہ پاکستان ایسی گولی باری کی آر میں بھارتی سیما میں گس پیٹیے گسانے کی کوشش میں ہی لگا رہتا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اب بعد پاکستان کی دوسری کرتود کی چھوٹ بولنا پاکستان کی پرانی عادت میں شمار ہے لیکن اس بار پاکستان نے ایسا جھوٹ بولا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ ریپورٹ دیکھیں پاک فوج نے جاسوس تیارے کے ذریعے ایلو سی کی خلاف ورزی کی بھارتی کوشش ناکام بنا دی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی ڈرون نے ہمبر کے علاقے سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے فوری طور پر اڑا دیا گیا ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے اور ہمارا پڑوسی پاکستان ہماری ہی پیٹ پہ چھرا گوبتا ہے ایسی دوستی سے تو دشمن ہی بہتا ہے پاکستان کی رگوں میں پھیلے جھوٹ اور فرے والے زہر کا ایک ایسا ہی زہریلا ادھارن دنیا کے سامنے آیا ہے پاکستان پچھلے کچھ دنوں سے پوری دنیا میں یہ کہتے ہوئے خود کو شاباشی دے رہا ہے کہ اس نے نیانترن رکھا کے پاس اپنے علاقے میں بھارت کے ڈرون ویمان کو مار گرایا ہے پاکستان کا عروب ہے کہ بھارت ڈرون کی مدد سے جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان کے عروب پر بھارت کے سینہ نے بھی جواوی فائرنگ کی ہے اور صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ نہ تو ڈرون بھارت کا تھا اور نہ ہی بھارت پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا کہتے ہیں جھوٹ بولنا بھی ایک کلا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ دکت یہ ہے کہ وہ اپنا سارا دماغ بھارت کے خلاف اپنے جھوٹے ایجنڈے پر رگاتا ہے اور ہر بار اسے ناکامی کے سیوہ کچھ اور ہاتھ نہیں لگتا میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان ایسے کہہ دیتی ہے کہ ہم نے کر دیا ہے تو دکھائے سبوت اور یہ دکھائے کہ کونسے لانجیٹیوڈ اور لیڈیٹیوڈ میں انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا تب ہم نشواس کریں گے سچا یہ ہے کہ جس ڈرون بیمان کو گرا کر پاکستان دنیا بھر میں اپنا سینہ ٹھوک رہا ہے وہ دراصل بھارت کا نہیں بلکہ پاکستان کا میڈین چائنہ ڈرون ہے پاکستانی میڈیا میں جس ڈرون کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں وہ چین میں بنایا گیا تھا اور بھارتیہ سینہ چین سے ڈرون بیمان نہیں خریدتی بھارت کے خوفیہ ویبہاگ کی سوطروں کے مطابق یہ ماملہ پاکستان کی دو ایجنسیوں کے بیچ کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے کیمرے والے پچاس ڈرون بیمان رابل پنڈی پولیس کو دیے گئے تھے جن کا استعمال بھیڑ کو نیانترت کرنے اور ہائیوے پر پیٹرولنگ کے لیے کیا جانا تھا پاکستانی پولیس کو یہ ڈرون دے تو دیے گئے لیکن انہیں اسے چلانے کی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی سوطروں کے مطابق ممکن ہے کہ ٹریننگ کے دوران ہی پاکستانی پولیس کے اس میڈنگ چائنہ ڈرون کو پاکستانی سینہ نے ایلو سی کے قریب مار گرایا ہو پاکستانی سینہ کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ پاکستانی پولیس ہی یہ ڈرون آپریٹ کر رہی ہے اور ایلو سی کے قریب ہونے کی وجہ سے پاکستانی سینہ نے اسے بھارتیا ڈرون گھوشت کر دیا اور اب پاکستان اپنے ہی ڈرون ویمان کو بھارت کے خلاب پروپاگنڈا کے طور پر استعمال کر رہا ہے وہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی سینہ کافی سکشم ہے اس نے انڈیا نئر فورس کے سپائی ڈرون کو گرا لیا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ انڈیا کو بلیم کرتے رہتے ہیں وہ اپنی پرابلمز کے لیے انڈیا کو بلیم کرتے ہیں اپنی جنتہ کو دکھانے کے لیے پھر یہی نہیں پھر انڈیا میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا پہنی کھل لوگ سنچے کہ پاکستان کی سینہ کتنی ایکٹیو ہے ویسے بات جاسوسی کی ہو رہی ہے تو یہاں پاکستان کی مبکاری کے کچھ اور ثبوت آپ کو دیویتے ہیں کچھ دنوں پہلے انتراشت نیاموں کے اندیکی کرتے ہوئے پاکستان نے بھارتی سینہ کی جاسوسی کرنے کے لیے راجستان سے سٹے انٹرنیشنل بارڈر پر پندرہ پندرہ فیڈ اونچے کھمبوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیئے تھے جو بارڈر سے محض دو سو سو تین سو میٹر کی دوری پر لگے تھے جسے بعد میں پی ایس ایف کی آپکتی کے بعد ہٹا لیا گیا تھا سال دوہزار تیرہ میں راجستان کے بارڈر والے علاقے میں پاکستان کا جاسوس پرندہ بھارت کے شکنجے میں آیا تھا اس پرندے میں ایک اینٹینہ بھی لگا تھا یعنی کل ملا کر دیکھیں تو یہاں چور کی بھومکہ میں پاکستان ہے لیکن ہمیشہ کے طرح وہ کوتوال یعنی بھارت کو آگ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بار پاکستان کو موہ کی کھانی پڑتی ہے منی شکلا زی میڈیا ڈلی آگے بڑھتے ہیں افغانستان میں سکری آتنکی سنگٹھن طالبان کے پرمک ملا عمر دے سرکار کے ساتھ جاری شانتی وارتہ کا سمرتن کیا ہے اید کے موقع پر میڈیا کو بھیجے گئے بیان میں آتنکی ملا عمر نے سیدھے طور پر تو نہیں لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ اسلام دشمنوں سے بھی شانتی پرو باتچیت کو نہیں روکتا پچھلے ہفتے پاکستان کے مدہستتہ کے بعد طالبان اور افغانست سرکار کے پرتنیدھیوں نے ملاقات کی تھی دونوں پکش بھلے ہی باتچیت کا سمرتن کر رہے ہوں لیکن اس بیچ افغانست سرکشہ بلو پر طالبان کے حملوں میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے آشنگ کا یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ مدہستتہ کر کے پاکستان افغانستان میں دکھل دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ادھر امریکی ریشمتی بھراک اوبابا نے اگاہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کے بغیر مدھ پورو میں اور یودہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا اوبابا نے اشاروں میں ریپبلکنز کے لیے کہا ہے کہ اگر ان کے پاس بہتر وکلب ہیں تو وہ پیش کریں واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں اوبابا نے کہا ہے کہ اگر ایران نے سمجھوتا ایران سے سمجھوتا نہیں ہوتا تو مدھ پورو کے باقی دیش پرمانو ہتھیار بنانے پر سوچنے کو مجبور ہوتے اوبابا نے کہا کہ سمجھوتے سے کئی سالوں تک ایران کا پرمانو کارکرم سمیت رہے گا اور اب ایران کے پرمانو کارکرم کی جانچ کی جا سکے گی ایران نے امریکہ کے ساتھ منگلوار کو پرمانو سمجھوتا کیا ہے جس پر اگلے ہفتے سمجھوتے کے تحت ایران اپنی پرمانو گتی ویدھیوں کو سمیت کرے گا اور بدلے میں ایران پر لگے پرتیبند ہٹا دی جائیں گے ایران اور دنیا کے چھے شکتی شالی دیشوں کے بیچ ہوئے سمجھوتے پر عمل نومبر میں شروع ہوگا بولیٹن میں بڑھتے ہیں آگے اور اب آج گریس کی کرتے ہیں جس کے لئے بدوار کا دن کافی اہم تھا اور آخر کار پی ایم الکسر سے پرارس گریس کی سنست کو یہ سمجھانے میں کامیاب رہے کہ کیوں تیسرا بیل آؤٹ پیکج بہت اہم ہے جس کے بعد گریس کی سنستیں یورو زون کے پرستاؤں کو پاریت کر دیا اور کڑی شرطیں مانے کو منظوری دے دی گئے گریس کے بینک نہ تو اب دیوالیا ہوں گے اور نہ ہی گریس کو اب یورو زون سے باہر ہونا پڑے گا کیونکہ گریس کی سنست نے آخر کار یورو زون کے پرستاؤں کو منظوری دے دی ہے پرستاؤں پاریت ہونے کے بعد گریس کے پی ایم الیکسیس سپراس نے راحت کی سانس لی سپراس کے لیے یہ کام کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا کیونکہ سپراس کی سرجا پارٹی کے سانسد ہی پرستاؤں کے پکش میں نہیں تھے سنست میں پرستاؤں کا ویروت اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس کے بعد سرکار کو خرچوں میں کٹو دکھرنی ہوگی جس کا اثر سیدھے گریس کی جنتہ پر پڑے گا سنست میں پرستاؤں کو لے کر جب ووٹنگ ہوئی تو کافی گرمہ گرمی بھی ہوئی ووٹنگ کے دوران پی ایم سپراس نے ایک بار پھر وہی بات دور آئی کہ وہ بھی شرطوں سے سہمت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی وکلپ بھی نہیں ہے گریس کو یورو زون کی طرف سے جو بیل آؤٹ پیکج ملنا ہے اس کے تحت گریس کو 86 ارب یورو کی مدد ملے گی اس رقم سے گریس سرکار آرتک حالات کو صدارنے کی کوشش کرے گی جس کی ایوج میں اسے کڑے فیصلے لینے ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ گریس سرکار آنے والے دنوں میں خرچوں میں کھٹوٹی کو لے کر کڑے قدم اٹھا سکتی ہے جن میں ویتن اور پینشن میں کھٹوٹی ریٹائرمنٹ کے عمر بڑھانا اور لیبر لو میں بدلاؤ شامل ہو سکتے ہیں یہی وجہ تھی کہ پریستان پر بحث کے بعد گریس کی سڑکوں پر سیکھڑوں لوگ یورو زون کے بیل آؤٹ پیکج کا ویروت کر رہے تھے آرتک سدھاروں کو ویروت کرنے والوں اور پولیس کے بیچ جھڑپیں بھی ہوئی کچھ پردرشن کاریوں نے پولیس پر پیٹرل لمپے کے اور پولیس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے گریس کی جنتہ نے جنوری میں سیپراس کو پی ایم چنا لیکن پہلے کی سرکاروں نے جو غلطیاں کی تھی اس کی سزا سیپراس کو بھگت بھی پڑ رہی ہے سیپراس فیلحال بیل آؤٹ حاصل کر کے پہلی بادہ تو پائر کر چکے ہیں لیکن چنوتیوں کا پہاڑ اب بھی ان کے سامنے کھڑا ہے بیرو ریپورٹ زی ملیا آراؤنڈ دو ورلڈ میں اب رکھ کرتے ہیں یمن کا جہا ہوتی ودروہیوں اور سرکاری سیناؤں کے بیچ سنگرش تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آدھن شہر میں بھیشن لالائی جاری ہے جبکہ مولا شہر سے سیناؤں نے ودروہیوں کو پیچھے کھدیر دیا ہے جسے ہوتی ودروہیوں کے لیے ایک بڑا جھٹکہ مانا چاہ رہا ہے اس سال مارچ مہینے سے ہی یمن جنگ کا میتان بنا ہوا اور یمن کا دین شہر سنگرش کا کیا ہے یہاں سرکار سمرتھک سینی اور ہوتی ودروہی ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں وہیں سعودی عرب کے نیترکتو والی گڑبندن سیناؤں نے دوسرے شہر مولا پر بھی ہوای حملے کیے ہیں خبروں کے مطابق سیناؤں نے مولا پر قبضہ کر لیا ہے اور ہوتی ودروہیوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے یہ حملے ایسے وقت پر ہوئے ہیں جبکہ ایک دن پہلے ہی انتراشتے ہوای اڈے کو گڑبندن سیناؤں نے پھر سے اپنے قبضے میں لیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دو دنوں سے چڑی بھیشن جنگ میں سیکڑوں لڑا کے اور آم ناغرک مارے جا چکے ہیں سیناؤں نے یمن میں شکروار سے مانویہ آدھار پر سنگھر شویرام کی گھوشنہ کی تھی لیکن کچھ ہی وقت بعد یہ دبرام ٹوٹ گیا اور دونوں پکشوں میں لڑائی شروع ہو گئے اسی سال مارچ میں ہوتی ودروہیوں نے جب راشپدی منصور حادی کو دیش چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا تب ہی سے یہاں جنگ چھڑی ہے ہوتی ودروہیوں نے پہلے رازدانی سنہ پر قبضہ کیا اور پھر راشپدی حادی کو گھر میں ہی نظر بند کر دیا تھا پر فلحال منصور حادی نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں شان لے رکھی ہے اور حادی سعودی عرب سے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں جس میں اب تک سیکھڑوں لوگوں کی موت ہو چکی زنگ تراشت کے مطابق پچھلے پندرہ ہفتوں سے یمن میں چل رہی لڑائی میں کم سے کم بتیسو لوگ مانے جا چکے ہیں جن میں آدھے سے زیادہ عام ناغرک ہیں اس کے علاوہ دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ یمن چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یمن کی دو تیہائی آبادی کو اس وقت مانگیہ سہائیتہ کی ضرورت ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا لوگل ورمنگ اور پریہورن سرکشنز جیسے مددے انتراشتی مجھ پر چرچہ کا ویشہ بنتے ہی رہتے ہیں لیکن ایکواڈور سے ہزار کلومیٹر کی دھوری پر موجود ایک دویپ میں کچھ ایسا پریاز کیا گیا ہے جو واقعی پریہورن سرکشنز کے لحاظ سے مثال ہے گیلا پاغون لام کے اس جگہ پر ایسا ائرپورٹ بنایا گیا ہے جو ریسائیکل مٹریل سے بنا ہے اور یہاں بجلی کا کام بھی سولر اور ونڈ انرجی سے لیا جاتا ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کا پہلا گرین ائرپورٹ یہ جگہ جتنی صاف ستری اور خوبصورت ہے اتنی ہی محنت اور خوبصورت پرپس اس کی نیو میں ہے کیونکہ یہ دنیا کا پہلا گرین ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ پر جو کچھ بھی سویدھائیں موجود ہیں ان سے پریہ ورن کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا بالترا دویپ میں موجود گیلا پاگوس میں بنایا گیا یہ پورا ائرپورٹ پرانے ائرپورٹ کے ہی 80% ریسائیکل مٹریل سے بنایا گیا ہے جب سے یہ ائرپورٹ بن رہا تھا اس کے نیرکشن کے لیے انتراشری پریبیشن بھی یہاں موجود رہے ہمارے لئے مکھی چنوٹی رسد کی تھی سب سے پہلے لگاتا نرمان کا سرٹیفیکیشن اور اس سے جڑے ہوئے فیجرز کے بارے میں سوچنا نہ صرف ڈیزائن بلکہ پورا نرمان ہی بہت مشکل تھا ٹینکر شپس کے ذریعے پانی لائے جا رہا تھا کیونکہ سمندر سیدھا پانی نہیں آسکتا تھا سچا یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ سال بہت کٹھن تھے کیونکہ انتراشری نرکشن بھی ہر سینٹی میٹر کے کام کو دیکھ رہے تھے یہ سچ ہے کہ مجھے گرب ہے کہ ہم نے یہ سب کر دکھایا میں بہت خوش ہوں ائرپورٹ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں استعمال ہونے والی الیکٹریسٹی سورج اور ہوا کی طاقت سے بنتی ہے اور انوارمنٹ فرنڈلی ہونے کی وجہ سے اسے یو ایس گرین بیلڈنگ کاؤنسل کے طرف سے اوارڈ بھی ملا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ لمبے سمیت تک رہنے والی امارت ہے ایک سار وجینے کی امارت جو بینا پردوشنہ پھیلائے تقنیق اور یاتریوں کی سویدھا کے بیچ سنتولن بنا سکتی ہے یہ وہی ویراست ہے جو ہم دینا چاہتے تھے گیالا پاگوس میں آنے والے سیلانیوں کے لیے اب یہ ایرپورٹ مہج ایرپورٹ نہیں بلکہ سیخ اور پرنہ کی چکے بن چکا ہے ایرپورٹ میں آنے والے سکتر ہے ایکوارڈور سے ایک ہزار پچاس کلومیٹر کی دوری پر موجود گیلا پاگوس جو آلا مکھی والا دویپ ہے لیکن پرچھلے کچھ وقت سے پریابرنٹ کو لے کر اٹھ رہی چنتاؤں کے سمادھان کے لیے اس چھوٹے سی دویپ نے جو پہل کی ہے وہ کابلی تاریف ہے بیور ریپورٹ سی میڈیا حدر پاکستان کے پوروہ کرکیٹر اور راجنیتہ عمران خان کے پتنی ریحام خان ویوادوں میں گھر گئی ہیں پورا ویواد کھڑا ہوا ہے ریحام خان کے فرصی ڈگری کو لے کر دراصل بریٹن کے نیوز پیپر ڈیلی میل نے بدوار کو ایک ریپورٹ چھاپی تھی جس میں خلاصہ ہوا کہ ریحام نے لنکن شہر کے نورتھ لینڈ سے کالیج سے برادکاسٹ جنرلزم میں پوسٹ گریڈویٹ ڈگری کا دعویٰ کیا ہے لیکن کالیج کا کہنا ہے کہ وہاں ایسا کوئی کورس اپلبد ہے ہی نہیں اور وہ پترکاریتہ نہیں پڑھاتے ہیں ریپورٹس کے مطابق کالیج میں ریحام خان نام سے کسی سٹوڈنٹ کا ریجسٹریشن بھی نہیں ہے اس خبر کے بعد پاکستان میں ریحام خان کی آلو چناؤں کا دور شروع ہو گیا ہے اب کچھ کھیل کی خبروں کی بات کریں تو ایشیز سریز کا پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد انگلینڈ کے حوصلے بلند ہیں اور اب اس برد کو برقرار رکھنے کے لیے انگلینڈ کو مل گیا ہے تیندولکر کا ساتھ آخر کیسے چانتے ہیں تیندولکر دلائیں گے جی انگلینڈ کے لیے ایشیز سریز کی ارمانوں کو برقرار رکھنے میں جھٹے تیندولکر کاؤڈیٹ میں کھیلے گئے پہلے سٹویسٹ میں آسٹریلیا کا خلاف ملی جیت کے بعد انگلینڈ کے حوصلے بلند ہیں کاؤڈیٹ میں انگلینڈ کو ملی بڑھت اب لارڈس میں دو سننے میں بدل سکتی ہے اس کے لیے تیندولکر نے کک اینڈ کمپنی کو جم کر ابھیاس کر آیا ہے یہ سچین تیندولکر نہیں بلکہ ان کے بیٹے ارجون تیندولکر ہیں یہ تصویریں آج سے شروع ہو چکے دوسرے ٹیسٹ کے ایک دن پہلے کی ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا جب ارجون انگلینڈ کے بلے باجوں کو گیند ڈال رہے تھی تو انہیں بھی اس گیندباج کا سرنیم نہیں معلوم تھا لیکن جب اس چھوٹے گیندباج سے باتچیت کے بعد پتا چلا یہ ارجون تیندولکر ہیں تو وہ حیرت میں پڑ گئے ارجون اس پریکٹس سیشن کے لیے ایم سی جی کی اور سے انوائٹیٹ تھے ایم سی جی کے صدق سے ہونے کے نا دے سچین کا بھی یہاں آنا جنا لگا رہتا ہے پھلا سچین انگلینڈ میں ہی ہے سچین کے ایک دوست نے ارجون کو نیٹ پر بولنگ ڈالنے کے لیے انگلینڈ کے کوز سے بات کی تھی جس کے بعد جنیر تیندولکر نے اپنی گیندوں سے انگلینڈ کے بلے باجوں کو جم کر اب بھیاس کر آیا انگلش بلے باجوں کی معنی تو ارجون نے آرم گیندوں سے جس طرح سے گندواجی کر آئی اس سے انہیں میچیل جونسن کی گیندوں کو کھلنے کا اچھا بھیاس ملا وہیں اس پریکٹس سیشن کے دوران ارجون کو بھی انگلینڈ کے بولنگ پول سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ارجون اس سے پہلے ٹیم انڈیا کے پریکٹس سیشن میں بھی نجا آ چکے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے جب انہیں ویڈیسی ٹیم کے نیٹ پریکٹس کا حصہ بنایا گیا ہے امید ہے ارجون کے نیٹ پریکٹس کے بعد لوٹس میں بھی انگلش ٹیل آسٹلیا پر دوسرے ٹیسٹ میں بھی بھاری پڑے گی درہ ریپورٹ زی میڑی اور اسے کے ساتھ آراؤنڈ دہ ورلڈ میں آج کے لئے اتنا ہی نوستکار